نیشنل ٹی وی کے پروگرام قانون کیا کہتا ہمیں حاضر خدمت ہے آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ میرے خیال میں ہر خاتون کو چاہے وہ کسی بھی ایج میں ہو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے چاہے وہ لڑکی ہو چھوٹی بچی ہو ایک ساتھ سال کی خاتون ہو یا ایک میڈل ایج کی خاتون ہو تو آج ہم اس ٹاپک پر مزید جانیں گے کہ کیا حراسانی کو قانون کس طرح اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے اور اس کے لیے کون کون سے قوانیں ہیں جو اس کی روک تھام کے لیے ہیں اور کیا کیا سزائیں دی جا سکتی ہیں ان افراد کو جو کہ حراسانی کسی بھی طرح کی کرتی ہیں تو اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہم نے اپنی ایڈوکیٹ صاحبہ کو رابط دی ہے ان کا نام ہے کرن افزاد صاحبہ آئے ناظرین ان سے بات کرتے ہیں جی میڈم کیا نفزاد صاحبہ آپ کو ہم اپنے پروگرام قانون کے کہتا میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ ہمیشہ ہی ہمارے ناظرین کو اپنا ٹائم دیتی ہیں اور مفید معلومات بھی فرام کرتی ہیں بہت شکریہ نادیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں شکریہ دعا کرنا چاہوں گے آپ کی پوری ٹیم کا قانون کا کہتا ہے اور اس کے علاوہ نیشنل نیوز کا کہ وہ مجھے جنرلی جو لاؤز پر بات ہوتی ہے اسے ہٹ کے ٹاپکس دیتے ہیں اور خاص طور پر جو میری سٹیڈی ایریا ہے اور میرے جو ریسرچ کا ایریا ہے اس سے ہم دوسرے ناظرین کو بھی سکھا پاتے ہیں تو میرے لئے بڑی خوش نصیبی ہے کہ میں آپ کے پلیٹ فارم پر آ کر جو ہے وہ آویرنس کا ایک سبب بنتی ہوں آج جیسے میں نے انٹرو میں بات کی تھی کہ حراس آنی یعنی حراس آنی کا اب ہارے کا فیمیل کا اور ایون کیا میلز کا بھی ایشو بنتا جا رہا ہے تو کیا حراس آنی ہے کیا اور اس کی کون کون سی ٹائپس ہیں جی سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ حراس آنی کیا چیز ہے اور خاص طور پر جن سی حراس آنی کسی بھی قسم کی انویلکم جو ہے ریٹن یا وربل جو جیسچر ہے چاہے وہ کوئی ایڈوانسمنٹ ہے چاہے وہ کسی قسم کا اشارہ ہے اس کو ہم سیکشل ہیرسمنٹ کے زمرے میں لاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہمارے سکول کالج کے وقت میں بہت زیادہ جو ہے وہ سیکشل ہیرسمنٹ جو ہے وہ دیکھنے میں آتی تھی خاص طور پر جب بچے جوان ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کو گوڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کا مطلب پتا چلتا ہے اور ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ دیکھنے والے کی نظر کس طرح سے خاص طور پر خواتین میں یہ انسٹینکٹ جو ہے وہ بچیوں میں یہ بہت زیادہ ہوتی ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون کس نظر سے دیکھ رہا ہے کون کس نظر سے بات کر رہا ہے اور ان کو اگر کوئی مخاطب کر رہا ہے اور اس کا لہجہ کیسا ہے تو اس وقت ہمارے پاس قانون موجود نہیں تھا اور یہ تمام جو کمپلینٹس ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے ہمارے کرمینل جسٹس سسٹم میں کسی قسم کا کوئی سٹرکچر بہت سی ایسی تنظیمیں جو کہ سیکشل ہرسمنٹ پر اور خاص طور پر ویمن رائٹس پر کام کر رہی تھی ان کو جب اس قسم کی کمپلینٹس اور نیوز ملنے شروع ہوئیں اور وہ خود بھی وٹنس کرتی تھی بسوں میں جاتے ہوئے وین میں جاتے ہوئے بچیاں جو ڈرائیورز جو ہیں وہ بچوں کو سکول سے لے کر آتے ہیں اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں ان کو ٹچ کرتے ہیں تو یہ بہت ساری چیزیں خاص طور پر جو ریلیجس ٹیوٹرز ہمارے گھروں میں یا جن بچوں کو بھیجتے ہیں مدرسوں میں بلکل تو ہمارے بچے جو ہیں وہ ہر اس شخص سے جو کہ ان کے ماں اور باپ کے علاوہ ہے جنسی ہر آسانی کا شکار ہو سکتا ہے ابھی ہم کسی ایک سپیسیفک محول کی بات نہیں کر رہے ہم جنرلی بات کر رہے ہیں وہ ایک گھر کا فرد بھی ہو سکتا ہے اور وہ ایک ادارے میں کام کرنے والا اس کا کوورکر بھی ہو سکتا ہے تو جنسی ہر آسانی ایک بہت ہی علامنگ سبجیکٹ ہے جس پہ سٹیٹ کو میرا خیال ہے ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت تھی اور اس کے نتیجے میں سیبل سوسائٹی آرگنیزیشنز نے یہ قانون جو ہے ڈرافٹ وہ بنا کر منسٹری آف ویمنڈ ڈیویلپنٹ کو دیا کہ اس کو قانون کے طور پر پاس کی آجائے اور دو ہزار دس میں جو ہے وہ ایونچولی یہ قانون کی شکل میں ہمارے سامنے آیا جس کو کہتے ہیں پروٹیکشن اگینس ہیرسمنٹ آف ویمن ایٹ ورک پلیس ایکٹ اور دو ہزار دس کا ہے لیکن جب اس قانون کو بنایا گیا تو تب جو ہر آسانی ہیں وہ صرف عورتوں کے خلاف محسوس کی جاری تھی جب یہ قانون منظر عام پر آتا ہے تو اس قانون پر جو ہے وہ پھر بات ہونی شروعی کہ یہ تو ہی عورتوں کے خلاف یہ تو میس یوز ہوگا عورتیں تو ہم پہ غلط کمپلینٹس کریں گی اور یہ کہیں نہ کہیں بجا بھی تھا ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ٹکنالوجی کسی بھی چیز کسی انفرمیشن کا جہاں اچھا یوز ہے وہاں اس کا میس یوز بھی موجود ہے تو ہم بات کر رہے تھے ٹائپس آف سیکشل ہیرسمنٹ تو وہ کسی بھی قسم کا ان ویلکم جیسچر سی ٹی مار دینا تعریف کر دینا ماشاء اللہ سبحان اللہ اس قسم کے کلمات ہم سنتے ہیں یا اپنے ٹچ کے ذریعے کسی کو جو ہے وہ ایکسپلوائٹ کرنا اس کے علاوہ فائنینشل پرکس دینے کا جو ہے پشکش کرنا ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیوٹ سیکٹر میں خاص طور پر اور گورنمنٹ سیکٹر میں بھی جو سینئرز ہوتے ہیں وہ جو جونئر خواتین ہیں ان کو کس طرح سے پرکس دینے کی آفر کرتے ہیں تم کہاں سے کہاں پہنچ جاؤگی تمہیں پتا بھی نہیں تمہارے تو نسلیں جو ہیں ان کی قسمت بدل جائے گی اگر تم میری یہ خواہش پوری کر دو تو میں تمہیں نوکری دے دوں گا اور میں تمہیں جو ہے اس لیول سے اس لیول تک لے جاؤں گا اور اگر تم نے نہ دیا کیا تو میں تمہیں ایسے کر دوں گا میں فائر کر دوں گا پھر کام کی جگہ پر کام کرنے کے دورانیے پہ خاص طور پر اس کو مجبور کرنا کہ وہ ریلیٹ سٹنگ کرے تاکہ اس کو موقع مل سکے پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کو آنے جانے کی آفر کرنا دینر پہ لنچ پہ چلو میرے ساتھ یہ اس طرح کی باتیں کرنا اور اپنے جو ہیں جنسی مقاصد کے لیے اس کو فورس کرنا یہ ساری جو اقسام ہیں یہ سیکشل ہارسمنٹ میں آتی ہیں جب ہم بات کرتے ہیں راس آنے کی یا ہارسمنٹ کی تو اس میں جیسے آپ نے بتایا ویسے ہی کہ بہت ساری ایسے اقسام ہے جیسے کہ باڈی شیم ہے کسی کو گولی کرنا کہ آپ اس طرح کی نہیں لگتی اس طرح کی بان کے ہو کپڑے یہ پہنو دیکھا بھی یہ کرو یہ بھی ہارسمنٹ کی ایک فارم ہے پھر اس کے علاوہ لوگوں کو منٹلی طور پر ٹوچر کرنا جو کہ آفیسز کے اندر ہو رہا ہوتا ہے جی پرموشن کا لالش دیکھیں یا انکریمنٹ کا لالش دیکھیں ان کو ضرورت سے زیادہ یا ورکنگ آر سے زیادہ کام کروایا جا رہا ہے یا ان کو دباؤ ڈالا جا رہا ہے اب یوزف لینگویج کی یوز کی جا رہی ہے تو وہ بھی ہر آسانی میں ہی آتا ہے جی کہ کسی بھی فارم کی ہر آسانی یا ہر آسانی آپ کے ساتھ ہو رہی ہے تو جو ابھی ہماری گیس بتائیں گی وہ پرسیجر اڈاپٹ کرتے ہوئے آپ کنپلین کریں اور مزید اس کا شکار نہ ہو کیونکہ بہت ساری خواتین اور بچیوں اور بچے جو ہیں کسی انہی ہر آسانی کی جو وجوہات کی بنا پر ٹراما میں چلے جاتے ہیں بلکل اور پھر ان کی زندگی جو ہے وہ ایک الگ ہی طرح چلنا شروع ہو جاتی جو کہ نارمل نہیں ہوتی تو اگلا جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہر آسانی ہو رہی ہے کورممنٹ نے کوونین بھی بنا رہے جس کی ایک مثال ہمیں آپ نے دی کہ حرآسمنٹ اٹ ورک پلیس یا کام کرنے کی جگہ پر ہر آسانی کا قانون موجود ہے اس قانون میں کون سا طریقہ دیا گیا ہے کہ جس کے اوپر عمل پیرا ہو کر ہر آسانی سے ہو گئی ہے تو پھر کیا اس کے اوپر سزائیں دی جا سکتی ہیں یا کیا آگے پرسیجر اور ڈاکٹ ہوگا جی تو میں پہلے ایک بات کر رہی تھی میں اس کو کمپلیٹ بھی کرنا چاہوں گی کہ جب یہ قانون بنا تھا تو اس وقت یہ صرف عورتوں کی خلاف جو ہونے والی حرآسانی ہیں ورک پلیس پہ ان کی کام کرنے کی جگہ پہ اس پہ بات کرتا تھا لیکن ابھی ریسنٹلی اس پہ جو ہے وہ مینڈمنٹ بھی آئی ہے کہ عورتیں نہیں بلکہ تمام جنڈرز جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ ورک پلیس پہ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ورک پلیس پہ کام کرنے والے مرد بھی ہیں اگر ان کو بھی کسی قسم کی ان کی فیمیل بوسز ہیں فیمیل کالیگز ہیں اگر وہ کسی قسم کی unwelcome جیسٹرز دیتی ہیں لینگویج یوز کرتی ہیں یا کوئی ان کو opportunity دینے کی کوشش کرتی ہیں on the basis of any advancement کوئی favor ان سے مانگتی ہیں اور کسی نا کسی wish کے نتیجے میں اور trans persons جو ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ آپ وہ election بھی لڑ رہے ہیں main stream politics میں بھی آ رہے ہیں وہ media persons ہیں وہ doctors ہیں وہ lawyers بھی ہیں even ٹھیک ہے نا تو trans genders بھی اگر workplace پہ کسی جگہ پر وہ حراسانی محسوس کرتے ہیں تو ان کے لئے بھی اب آجاتے ہیں آپ کے main سوال پر کہ یہ کام اس کا procedure کیا ہے تو اس کا procedure جو ہے وہ پہلا تو بہت ہی سادہ ہے کہ پنجاب میں اور تمام صوبوں میں خاتون محتسب کا ادارہ ہے موجود ٹھیک ہے نا آپ کو اگر اپنی workplace پہ کسی بھی قسم کی حراسانی محسوس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ وہاں پہ جا کے ایک simple written application لکھ جمع کروا سکتے ہیں اور اس کی basis پہ آپ کی جو ادارہ ہے اس سے پوچھ کچھ ہوگی اور اس سے جو ہے اس سے طرح complainant اس کو بھی call کیا جائے گا دوسرا جو طریقہ کار ہے جو بیسی وضا کیا گیا ہے ایکٹ کے اندر وہ ہے کمیٹی بنانے گا ہر ادارے میں چاہے وہ private ہے چاہے وہ government کا ہے اس میں ایک workplace پہ آپ کی کمیٹی بنائی جائے جی جس میں کم از کم ایک عورت کا ہونا ضرور ہے اور جو complainant ہے اس کے rank سے اوپر کے جو لوگ ہیں وہ اس کے member ہوں گے تا کہ کسی قسم کی کوئی prejudice ان کو دیکھنے میں آئے اگر وہ سارے ہیں ہی مرد تو وہ external جو ہیں وہ لے سکتے ہیں کوئی member ایسا جو third party ہے اور board members میں سے جیسے کوئی لیا جا سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ان کی management میں سے ہو یا workers میں سے ہو لیکن ایک عورت کا ہونا وہ اردو اور انگلیش میں آشا کی website پہ موجود ہے اگر کوئی اس کو پڑھنا چاہے تو وہاں سے اس کو access کر سکتا ہے پی ڈی ایف ورزن میں موجود ہے جو اردو میں بھی اور انگلیش میں بھی اور وہ printable ورزن ہے اس کے بڑے boards جو ہیں ہر ادارے جو ہے وہ فیلڈ ایریا ہے چاہے وہ کسی گورنمنٹ کے دارے کا دفتر ہے چاہے وہ یونیورسٹی جہاں پر میں انٹریویوز کے لیے جاتی ہوں تو وہاں پر میرا وہ ورک پلیس ایمیجیٹ وہ بن جاتا ہے وہاں پر مجھے کسی بھی قسم کی اگر حراسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ بندہ میرے ایمیجیٹ ٹیم کا حصہ نہیں ہے تو یہ دونوں طرح کا دفرنس ہے دوسرا یہ ہے کہ جو کمیٹی ہے اس کو آپ ریٹن اپلیکیشن دیں گے اس کمیٹی کا کام ہے کہ وہ کمپلیننٹ کو کال کرے اس کو وجوہات ریٹن فارم میں بتائے کہ آپ کے اوپر الیگیشن کیا ہے اس کے بعد اس کی انویسٹیگیشن ہو وہ انویسٹیگیشن جو ہے جو ہیڈ آف دو آرگنیزیشن ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ صرف کمیٹی کا ہیڈ جو کر رہا ہے اس کو بتائیں اور اس کی ریپورٹ اس طرح خاتون محتسب کے ادارے میں جمع کر سکتے ہیں اور اگر اس پہ اگر کوئی فیصلہ سادر کرتی ہے اور اس فیصلے سے خوش نہیں ہے متفق نہیں ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ میرے اگیسٹ فیصلہ آگیا یا یہ وہ فیصلہ نہیں ہے جو میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی یا جو ہوتا ہے میرے مطابق کسی بھی صورت میں انویسٹگیشن میں کوئی لکھوناز ہیں تو وہ خاتون محتسب کے ادارے میں اس کمیٹی کی پروسیڈنگ کے اگینسٹ بھی اپیل کر سکتی ہے اچھا ہم بات کر رہے ہیں یہ سارا پروسیجر ہو گیا اس نے خاتون محتسب کے پاس اپنی کمپلین فائل کر دی یا میل محتسب ہے جو بھی وہاں پہ محتسب ہے اب اس نے آ گیا آفیس سے بھی اس کے جو کنسرننگ اس کا ادارہ تھا کیونکہ ابھی گورنمنٹ نے یہ کیا ہوا ہے کہ ہر گورنمنٹ کے ادارے میں یا کوئیسی بھی ادارہ ہے وہ حریسمنٹ اٹ ورک پلیس کا ہمیں لاؤ مل گیا تو اس میں کیا سزا دی گئی ہے سزائیں سب سے پہلے تو اس کو بارننگ دی جا سکتی ہے اگر وہ بہت معمولی نویت ہے اس کے علاوہ اس کو ایک سپیسیفک وقت کے تحت اس کو ٹرمنیٹ کیا جا سکتا ہے کہ تم ڈیوٹی پہ نہیں آ سکتے تاکہ وہ اس کی تصحیح ہے اس انسان کی درستگی ہو سکے اس کے علاوہ اس کو اگر بہت سنگین نویت کی کمپلینٹ ہے اور وہ ثابت ہو جاتی ہے تو زیادہ تین سال کی سزا ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ اس کو فائن بھی کیا جا سکتے ہے اور دونوں بھی ہو سکتے کہ اس کو سزا بھی ہو رہی ہے اس کو فائن بھی کیا جا رہا ہے پانچ لاکھ تک جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو برطرفی کی جا سکتی اب اگر کوئی بائیس میں گریٹ کا آفیسر ہے اس کی برطرفی ہوگی تو اس کے لئے دوب مرنے کا مقام ہے تو اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کی روک تھام میرا خلا اسی طرح پوسیبل ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کمپلین کریں وہ میڈیا میں پبلیس آئیز ہوں اور لوگوں کو پبلیس اٹ لارج کو یہ پتہ ہو کہ یہ قانون ان پلیس ہے اس پر عمل درامد ہو رہی ہیں جو اینکر پرسن ہیں اقرار انہوں نے آواز اٹھائی تھی اور اس کو ہائی لائٹ کیا تھا لیکن دیو ٹو پریشر پلیٹیکل انفلوینس وہ جو پرپرٹیٹر تھا وہ نکل گئے قانون کے اس سے باہر اور اب وہ کھلے گھوم رہے ہیں ان کے اوپر وہ اب ثابت نہیں ہو سکا تھی اور ساتھ یہاں پہ بتاتے چلو جہاں پہ ہم نے سپیشل لاس بنائے وہاں پہ ہم نے پی پی سی کے اندر بھی امینمنٹ کر کے سیکشن 509 ایڈ کیا گیا جس کے مطابق اگر عورت کی ڈگنیٹی یا اس کی اسمت کے خلاف کوئی بھی ایسا عمل جو وربل بھی ہوگا یا ویجول بھی ہوگا یا اس کو سائن کی جائے گا اس کے پر بھی طریقے سے اس کو کرمنل میں بھی ڈال دیا گیا کہ اس طرح کے واقعات کی مسلسل روک تھام کی جائے گی اور مختلف جو پاکستان یونو کے ساتھ سیکنیٹی ہونے کے ناتے انہوں نے قانون سازی کیا لیکن میرے خیال میں میری بات سے آپ بھی متفق ہوں گی کہ اب یہ قانون سازی تھوڑی ہے اور بھی کرنے کی ضرورت اور اس کے پر ایکشنز لینے کی ضرورت ہیں میرے خیال میں سزا اور فائن کو بڑھانا چاہیے تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں تھوڑا سا خوف فائے تین سال لوگ سمجھ ہے تو اس وجہ سے کوئی اس کو خاطر خواہ لیتا نہیں نہ صرف اس کی سزائیں بڑھانے کی ضرورت ہے بلکہ مزید جو کروس کٹنگ کے ایشوز ہیں ان پر قوانین بنانے کی ضرورت ہے بلکہ اس چیز پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس ان ایویڈنس وہ سکرین شوٹ لے کر جو ہے وہ اپنے طور پر بنا لیتے ہیں اور اس کو فسانے کی پوری کوشش کی جاری ہے اور یہ مردوں اور عورتوں دونوں طرف ہو رہا ہے تو ہر قانون کا مسیوز اس کی روک تھام کرنا سٹیٹ کی ذمہ داری ہے اب آپ نے کہا کہ سٹیٹ اپنی ذمہ داری نبھائے گی تو ہی ہم قرائم کو کم کر سکیں گے اور لوگوں کو محفوس کر سکیں گے اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت بھی لینا چاہوں گی اور آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے ہمیں بہت ساری ایسی معلومات پرہام کی جو کہ میرے کل میں روز مرہ زندگی کے لیے ضروری ہے اور ہر میل کو جو گھر سے باہر نکل رہے ہیں اس انفرمیشن کا استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو بجائے شکریہ آپ کا آپ کا بہت شکریہ ناظرین امید کرتی ہوں کہ ہر آسانی پر 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 پاکستان کے ہر خاتون اور مرد اور بچے اور بچیوں کا مسئلہ بنتا جا رہے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہر آسانی کا شکار ہو رہے ہیں تو جو آج کی معلومات ہے وہ آپ کو اس طرح کے جرائیم سے اور عبدتوں سے بچنے کا اور مقابلہ کرنے کا حوصلہ بھی دے گا اور راستہ بھی دکھائے گا اور ملتے ہیں نئے پروگرام میں ایک نئے لائے کے ساتھ اور ایک نئے قانون کو بھی وضاحت کرتے ہوئے خدا آپ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں er